اسلام علیکم تو دوستو ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید اس میں میں کافی اہم ترین معلومات آپ سے شیئر کرنے جارہوں بڑی ڈولمنٹ سامنے آ چکی ہے میرے ہاتھ لگ چکی ہے وہ میں نے کل ہی شیئر کر دینی تھی لیکن چلے میں آج شیئر کرنے جارہوں کل ہو چکی تھی یہ ڈولمنٹ یہ بات آپ یاد رکھیں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے دوست یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی آپ کے سبسکرائبر اتنے سلو کیوں بڑھ رہی ہیں حالانکہ ٹھیک بڑھ رہی ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنے بڑھتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ پچپن پرسنٹ سے زائد وائٹ ٹائم ایسے لوگوں کا آتا ہے جو کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یعنی ریگولر وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ ریگولر دیکھتے نہیں ہیں ریگولر دیکھتے ہیں اور اوورال اگر لائف ٹائم دیکھا جائے تو یہ ساٹھ پرسنٹ کے قریب ہے اور اگر اس مہینے کا ہی دیکھا جائے تو یہ بھی پچپن پرسنٹ سے زائد ہے وائٹ ٹائم جو کہ ان سبسکرائبر سے آیا ہے تو میری گزارش یہی رہے گی کہ بھئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ اسے خوصلہ بڑتا ہے زیادہ ویڈیوز بنانے کا دل کرتا ہے تو خیر ٹاپکی طرف آ جاتا ہوں راول پنڈی کا رنگ روٹ اپروف کر دیا گیا ہے اسمان بلدار کی جانب سے یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا نام بھی اسمان ہے لیکن وزیر اعلیٰ میں نہیں ہوں اس لیے اگر یہ کل کو آپ کو پھر اسے آپ یہ خبر سنتی ہیں کہ دوبارہ سے اپروف کر دیا گیا ہے تو آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا کیونکہ اب یہ گورنمنٹ کے کام ہے کہ یہ کئی بڑھ چیزوں کو اپروف کرتے رہتی ہیں فرض کرنے ابھی یہ حکومت کی چھٹی ہو جاتی ہے دو تیر ماہ کے اندر فرض کر لیں اگر گورنمنٹ آئے گی وہ پھر اسے اپروف کرے گی اب یہ سیسٹم ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے حالانکہ تھوڑی بہت سمجھ ہے ہمیں بھی اور پاکستانیوں کو بھی کہ کیوں کیا جاتا ہے پالیٹکس ہے بھائی پالیٹکس کھیلی جاتی ہے پاکستان کے اندر لیکن اس کے پیچھے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہم نے تو وہ انفرمیشن آپ کو دی ہے سکرین شارٹ ساتھ لگا کر جو کہ ہمیں دی گئی ہے انفرمیشن میڈیا کے اندر آئی ہے تو میں نے اب تک پنچائی کیا تو یہ ڈنگ روڈ بری دیر سی خواہش تھی آپ کو پتہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کی پچاس ارب روپے کی لاغت کے ساتھ یہ ڈنگ روڈ مکمل کیا جائے گا اب یہ کب کیا جائے گا اس کا اگال یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا لیکن یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اپروف کر دیا ہے اور یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بنایا جائے گا اور بہت جلد بنایا جائے گا اب کیونکہ اپروف ہو چکا ہے میں نے اس کے اوپر جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت جلد یہ اپروف کرنے جاری ہے گورنمنٹ اور اس پر کام کا اگال بھی کرنے جاری ہے اب دیکھیں آورال اگر پروجیکٹ کی بات کی جائے تو یہ 100 ارب روپے کا پروجیکٹ بنتا ہے اور یہ 100 کلومیٹر لینڈ تقریباً بن جاتی ہے اب یہ لینڈ بھی میرے خیال سے 50 کلومیٹر تک تو میرے خیال سے اسی راولپنڈی کی لینڈ بن جاتی ہے اور 50 ارب روپے کاسٹ بھی اسی راولپنڈی کے اوپر ہی آنے ہی ہے حالانکہ پورے پروجیکٹ کی اگر بات کی جائے تو شاید یہ 100 کلومیٹر تک بن جاتا ہے اس میں بھی دوستہ میں آپ کو بتا دوں کہ 33 کلومیٹر تک کا تو اس کا مین مین جو آٹری یا مین لائن ہوگی وہ ہوگی رنگ روڈ کی باقی اس کے تھوڑے سے پارٹ ہوں گے جو کہ لنکیج ہوں گے لنکیج یعنی مختلف حیثوں کو آپس میں کنیکٹ کریں گے کسی سریکٹ میں سے آپ نے رنگ روڈ کی طرف آنا ہے تو ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا جو کہ لنک کرے گا تو اس طرح یہ لیندھ بڑھ کر 50 کلومیٹر ہو جاتی ہے تو ابھی 50 کلومیٹر والی لیندھ اپروو کی گئی ہے غالبا تو خیر یہ بہت بڑی ڈولیمنٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میٹنگ کے دوران جس میں راول پنڈی کا رنگ روڈ اپروو کیا گیا ہے تیس پروجیکٹ کے لیے مزید اور بھی انہوں نے اڈوائزری لگانے کے لیے منظوری دے دی ہے کہ اس کے لیے بھی جو فینینشل مادل ہونا ہے اور جو اڈوائزری وغیرہ ہے وہ لگا دیے جائیں تاکہ ان پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کا آگاز کیا جا سکے یا کام تیزی سے آگے برہایا جا سکے تاکہ جو فیزیکل ورک ہے اس طرف آیا جا سکے اس کے علاوہ دوستو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شیکو پورا اور گجرا والا روٹ تک مشینری پنچانے کا کام کا آگاز کر دیا گیا ہے یہ میں نے تصویری پروجیکٹ کے ذریعے آپ کو دکھایا تھا اور ڈیٹیل بھی دی تھی کہ یہ پروجیکٹ بڑا اہمیت کا حامل ہے اس کتے کے لیے اور بڑے لوگوں کی یہ خواہشتی کے ایسا ہو تو یہاں بھی جو کومنٹ کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ بہت ہی جلد ہم اس کا سنگی بنیاد رکھنے جا رہی ہیں اس پروجیکٹ کا اور اس کے اوپر کام کا آگاز کرنے جا رہی ہیں تو خیر یہ وہ انفرمیشن ہے جو کہ میڈیا کے اندر آئی ہے اور یہ میٹنگ ہوئی تھی چیئر کی تھی چیئر اسے کیا تھا عثمان بزدار کی جانب سے جو کہ پنجاب کے وزیراعلا ہیں تو دوستو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی معلومات میں آپ سے شیئر کرتا رہو اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ